فاقی وزیر پیٹرولیم امر ایوب نے پشاور ہائی کوٹ کو زخیران دوزوں کے خلاف کاروائی کی جقین دہانی کرا دی ہے پشاور ہائی کوٹ میں پیٹرول اور آٹے کے قیمت کے خلاف دائر درخواست پر سمات جسٹس قیسر رشید اور جسٹس احمد علی پر مشتمل دو رکنی بینچتے کی وفاقی وزیر پیٹرولیم امر ایوب عدالت کے طلب کرنے پر پیش ہوئے جسٹس قیسر رشید کا کہنا تھا کہ عوام تکلیف میں ہیں بے فائدہ میٹنگز کی جارہی ہیں فارمل کمیٹی اور کمیشن نہیں چاہتے تو وہ جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی تکلیف کو کم کریں یہ بھی دس دن کے زخائر موجود ہیں پیٹرول جو ہے وہ کیوں نہیں دستیاب کر رہے یہ کمپنی والے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جسٹس قیسر رشید کا وفاقی وزیر کو کہنا تھا کہ نیپ کی کارکردگی زیرو ہے چیئرمن نیپ کو بتائیں کہ ان کے کارکردگی سے خوش نہیں عدالت نے وفاقی وزیر پیٹرولیم اور سیکٹری پیٹرولیم کو ہدایت کی عوام کی تکلیف کا مداوہ کریں وفاقی وزیر پیٹرولیم عمر ایوب نے عدالت کو بتایا کہ پیٹرول کمپنیوں نے مافیا بنایا ہوا ہے تیس فیصد پیٹرول کی مانگ میں اضافہ بھی ہوا ہے دس دن کی سپلائی اب بھی موجود ہے مافیا عوام تک سمرات پہنچنے نہیں دے رہا عدالت کی جانب سے زخیر اندوزوں کے خلاف قانون سازی سمیت ملوث افراد کی نشاندہی کی بھی ہدایت کی گئی عدالت نے کیس کی سماعت سترہ جون تک ملتوی کر دی